نمسکار بھائی اور بہنوں کیسے ہم سبھی لوگ تو آج اپن بنانا جا رہے ہیں کاجو بادام سے ایک جس کی ریسپی بہت ہی زیادہ ایزی ہے آپ اسے گھر پر بنا سکتے ہیں تو چلیئے اسے بناتے ہیں سب سے پہلے یہاں پاس میں نے کڑھائی میں 700 امل دودھ لے لیا ہے آپ کو ایک لیٹر دودھ لینا ہے اگر آپ کو دودھ زیادہ گاڑا ہو تب آپ اس میں 300 امل پانی بھی ملا سکتے ہیں یہاں پاس میں نے کڑھائی میں 700 امل دودھ لے لیا ہے اب ہم اسے بولون دیں گے اس کے بعد یہاں پاس میں نے کٹوری میں دودھ کاجو اور بادام کو لے لیا ہے اب اس کے بعد ہمیں اس میں شکر ڈال دینی ہے شکر ڈال لے گواد اس کا ہمیں پیشت بنا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں پیشت بنا لیا ہے اب ایک کٹوری میں ہمیں دودھ لے لینا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں دو چمچ کسٹر پاوڈر ڈالنا ہے آپ دو چمچ سے زیادہ نہ ڈالے نہیں تو یہ شیک کی جگہ کسٹر بن جائے گا اس کے بعد ہمیں اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہمیں اس کو دودھ میں ڈال دینا ہے دودھ میں ڈالنے کے بعد ہمیں اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہمیں اسے بول ہونے دینا ہے پھر اس کے بعد ہمیں اس میں جو ہم نے بادام اور کاجو کا پیش بنایا تھا اسے ہم اس میں ڈال لیں گے اب ہم اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہمیں یہاں پاس بنی لیسنج ڈالنا ہے یہ اپسنا ہے آپ کے پاس ہوتا آپ ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس نہیں ہوتا آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہمیں اسے بول کر لینا ہے بول کرنے کے بعد ہم اس میں کیسر ڈال دیں گے یہاں پاس میں نے آٹھ سے دس کیسر کی لیفز ڈال دی ہیں اس کے بعد ہم اسے بول ہونے دیں گے بول ہونے کے بعد ہم اس میں ڈرائی فروز ڈال دیں گے آپ کو جبھی ڈرائی فروز ڈال سکتے ہیں یہاں پاس میں نے کاجو اور ب macaron کو ڈالا ہے اس کے بعد ہمیں اسے ایک بار اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں اسے بول ہونے دینا ہے اس کے بعد یہاں پاس میں نے ٹوٹی فروٹی لے لیا ہے اب ہم تھوڑی سی اس پہ ٹوٹی فروٹی بھی ڈال دیں گے جسے ہم کتری بھی بولتے ہیں اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہمارا ملک شک بن کر تیار ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سکتے ہیں